بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نبیلہ بشیر اور میں آپ کو گوھر پبلیشرز میں خوش آمدید کہتی ہوں Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning پیارے بچوں اس ویڈیو میں ہم سکی لب واقتی تیامہ کلاس 3 کا chapter 10 کرنے والے ہیں جس کا نام ہے مادہ کی حالتیں اور ہم پہلے سے ہی مادہ کی دو حالتیں یعنی توس اور مایا کے بارے میں سیکھ چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے گیس کے بارے میں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ مادہ اپنی حالتیں کیسے تبدیل کرتا ہے یعنی مادہ کی بدلتی ہوئی حالتیں اور اس کی وجوہات وغیرہ تو چلیے شروع کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر 94 پہ اور ہمارا ٹاپک ہے گیس جو کہ مادہ کی ایک حالت ہے ہم ٹھوس اور مایا کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے گیس کے بارے میں ہوا کی طرح کے مادہ کو گیس کہتے ہیں ہم اکثر اوقات گیسوں کو دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ جگہ بھی گھیرتی ہیں اور ان کا اپنا وزن بھی ہوتا ہے ایک گیسی شکل اور حجم مخصوص نہیں ہوتے گیس کو جیسی جگہ میسر ہو اس میں پھیل جاتی ہے ہوا باپ وغیرہ گیسوں کی مثالیں ہیں اور تصویر میں دیکھیں آپ کو کچھ گوبارے نظر آ رہے ہیں ہوا ایک گیس ہے یہ گوبارے کی شکل اختیار کر لیتی ہے مایات کے ذرات مایات کے ذرات ایک دوسرے کی اوپر پسل سکتے ہیں وہ مایات کے اندھر اپنی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں اس لیے مایات اپنی شکل برقرار نہیں رکھ سکتا کیا آپ جانتے ہیں ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں ہوا دراصل مختلف گیسوں سے مل کر بنی ہے ہمارا جسم ہوا کی آکسیجن گیس استعمال کرتا ہے اور کاربن ٹائی آکسائیڈ گیس باہر ہوا میں خارش کرتا ہے اس کے بعد آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے اپنے اردگرد سے مادہ کی تینوں حالتوں کی ایک ایک مثال انتخاب کریں ان کا مشاہدہ کریں اور جدول کو پور کریں یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ مادہ چیز کون سی ہے وہ ٹھوس مایا یہ گیس ہے اس کی حالت بتانی ہے آپ نے پھر اس کی شکل کیسی ہے اس کا رنگ کیسا اور اس کی بھو کیسی آپ نے وہ بھی لکھنا ہے سوچ کر جواب دیں بادل مادہ کی کون سی حالت کی مثال ہے جی بالکل ذرا سوچیں اور مجھے بتائیں کہ بادل ٹھوس ہے مایا ہے یا پھر کیس ہے اس کے بعد ہے سرگرمی دیگی اشیا کی تصاویر کے نیچے ٹھوس مایا یا گیس لکھیں جی بالکل کچھ تصاویر ہیں آپ کے پاس جیسے کہ آپ کو کیچپ نظر آ رہا ہے موبائل فون نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ کو ایک غبارہ نظر آ رہا ہے اور یہ ہے ٹیوب پھر دودھ ہے پھر چائے ہے تو آپ نے لکھنا ہے یہ ٹھوس ہے مایا ہے یا پھر گیس ہے جیسے یہ کیچپ مایا ہے کیونکہ وہ تھوڑا لکوڈی ہوتا ہے موبائل فون ہمارا ٹھوس ہے غبارے میں گیس ہے جی اس کے بعد اگلی تصویر میں دیکھیں آپ کو ایک ٹیوب نظر آ رہی ہے اور ٹیوب کہاں ہوتی ہے ٹائر کے اندر اور ٹائر میں ہم کیا بھرتے ہیں ہوا بھرتے ہیں اور ہوا کیا ہے ہوا گیس ہے یعنی وہ گیس کی قسم ہے تو اس میں ہم لکھیں گے گیس اور دودھ کیا ہے یہ مایا ہے اور چائے کیا ہے یہ بھی مایا ہے اب ہم دیکھتے ہیں مادہ کی حالتوں میں تبدیلی حرارت کسی مادہ کی حالت کو تبدیل کر سکتی ہے گرم کرنے پر ٹھوس تبدیل ہو کر مایا اور مایا تبدیل ہو کر گیس بن سکتی ہے اس تبدیلی کی ایک مثال پانی ہے پانی مادہ کی تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے جیسے برف، ٹھوس، پانی ہے، مایا بھاب یا پانی کے بخارات ہوتے ہیں گیس حرارت ملنے پر برف سے پانی اور پانی سے آبی بخارات بن جاتے ہیں تو تصویر کو دیکھیں کہ ٹھوس تھی برف اور اس سے پھر پانی بنایا یعنی مایا اور اس سے پھر آبی بخارات یعنی گیس بنی اب ہم آگے شلتے ہیں ہمارے پاس پھر سے ایک سرگرمی ہے سابزہ کرام کی زیرے نگرانی کمرہ جماعت میں برف کے چند ٹکڑے لائیں ان ٹکڑوں کو کسی برطن میں ڈال کر گرم کریں کچھ دیر بعد آپ مشاہدہ کرتے ہیں برف کہاں چلی گئی اب پانی کو گرم کریں پانی اُبلنے لگے تو چولا بند کر دیں آپ نے کیا مشاہدہ کیا بھاب کہاں سے آ رہی ہے جی بلکل وہ بھاب اس پانی کے اندر سے آ رہی ہے یعنی وہ جو پانی ہے وہ بھاب میں تبدیل ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ مادہ کی تین حالتیں ہیں ٹھوز، مایا اور گیس کیا آپ جانتے ہیں برف کو پانی اور آبی بخارات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس طرح آبی بخارات کو تھنڈا کر کے پانی اور پانی کو فریزر میں رکھ کر برف میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے حرارت جزب ہونے یا حرارت خارش ہونے سے مادہ کی حرارت تبدیل ہو سکتی ہے یہ بھی جانئے نکتہ پگلاؤ یعنی میلٹنگ پوائنٹ وہ درجہ حرارت جس پر کوئی ٹھوز پگل کر مایا بنتا ہے برف صفر ڈگری سیلسیس پر پانی بن جاتی ہے نکتہ کھولاؤ بوائلنگ پوائنٹ وہ درجہ حرارت جس پر کوئی بھایا بخارات یعنی گیس میں تبدیل ہوتا ہے پانی ہنڈرڈ سیلسیس پر کھولتا اور بھاب میں تبدیل ہوتا ہے نکتہ انجماد وہ درجہ حرارت جس پر کوئی مایا دوبارہ ٹھوز شکل اختیار کر لیتا ہے پانی صفر سیلسیس پر برف میں تبدیل ہونے لگتا ہے جی بچو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہے ٹھوز کے بارے میں جو کہ مادہ کی تیسری حالت ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا ہے کہ مادہ جو ہے وہ اپنی حالت کو کیسے بدلتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک بار اس کو ریوائز کر لینا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ